سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان تجوید کورس کا پارٹ ون پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان تجوید کورس پارٹ ون ہر حرف کو صحیح تلفز سے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تلاوت کا دوسرا نام تجوید ہے قرآن مجید کے حرفوں کا صحیح تلفز علم تجوید کے ذریعے سے محفوظ کیا گیا ہے قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تجوید یا قائدے کے ساتھ پڑھا جائے آئیے آسان تجوید سیکھئے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا آسان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تجوید ترتیل کی اہمیت نحمدہ و نسلی علی رسول ہل کریم جس میں تجوید ترتیل کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم عجل و ثواب کا باعث ہے اس کا ایک حرف پڑھنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اٹکنے والے کو مشکر کی وجہ سے دگنی نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور ماہر قرآن کو قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لئے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا تلاوت قرآن کا بھرپور عجل و ثواب اس عمر پر موقف ہے کہ تلاوت پورے قوائد و زوابط اور اصول و عداب کے ساتھ کی جائے دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کی تلاوت اور قردت کے لئے باقاعدہ اصول و زوابط ہو یہ طرح امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت اور ادائیگی کے لئے مستقل ہدایات اور قوائد و زوابط ہیں انہی قوائد و زوابط کا نام علم تجوید ہے چنانچہ علم تجوید کے ذریعے سے ہی قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی اور ان کا اصلی تلفز محفوظ ہے اور اس علم کے ضروری قوائد و زوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفز صحیح نہیں ہو سکتا اسی لئے قوائد تجوید کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تلاوت اور لب و لہجہ محفوظ رہے لہٰذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قوائد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے تجوید و ترتیل کی اہمیت تجوید کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک علمی تجوید نمبر دو عملی تجوید نمبر ایک علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قوائد و زوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء و قرآن نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں نمبر دو عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قوائد و تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہو نیز اس تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل سنت سے ثابت ہو اور آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قوائد و تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے اور عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ عملی تجوید ہر مرد الزن کے لیے لازم و فرض ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی برپور کوشش کرے اور دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ وقت عملی تجوید کو سیکھنے میں سرب کرے تاکہ مطلوب انداز میں قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام طرف حضیلتیں حاصل ہو سکے یہ تھی چند گزارشات تجوید و ترتیل کی اہمیت کے حوالے سے اور اب صورت العلق کی پہلی پانچ آیات کی مشک کروائی جائے گی اور مشک کا انداز اس طرح ہوگا کہ پہلی مرتبہ قرآنی الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر علیدہ علیدہ اور تجوید کے قوائد و ثوابت کے احتمام کے ساتھ ادا کیا جائے گا تاکہ سننے والا آسانی کے ساتھ ہر لفظ کی صحیح ادائیگی کو سمجھ سکے اور پھر آسانی سے اپنے تلفظ بھی درست کر سکے اور دوسری مرتبہ روانی کے ساتھ بھی مشک کروائی جائے گی انشاءاللہ تعالی تو لیجئے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسم ربک اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ بسم ربک اللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس نور ہدایت سے فیضیاب ہونے اور اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے جس کو اس نے پسند فرمایا آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے محترم عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آسان تجوید کورس کے پارٹ ٹو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ